اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو سکھ تحریک پر یا خالستان کی تحریک ہے اس پر آپ نے اپنے پی ایش ٹی مکمل کی ہے اور پاکستان میں کمومت ترین پی ایش ٹی ہیں تو آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا اور بتائیے کہ سکھوں کی یہ تحریک اصل میں ہے کیا اور اس کا آغاز کب سے ہو تینکیو جناب دی بڑی مہربانی ڈاکٹر صامرو صاحب کہ تسی مان یوگ دیتا میں نو انہا تسی عزت دیتی کہ میں دو بول یا جیڑی میں ریسرچ کیتی ہے او دے بارے گلبات کر سکا تسی بڑا اچھا سوال کیتا ہے کہ میں خالستان مومنٹ تھے یا اس پرٹیکل جڑا ایک مخصوص جڑا ایک خاص ٹاپک ہے موضوع ہے ایدھت کم کیوں کیتا ہے جی سب دو پہلاندہ جی میں اپنے استاد محترم دا بڑا شکر گزارا کہ انہاں نے میں نو اس پاسے لیا اندھا میں امفلچ کم کیتا سی جی گردوارے تھے گردوارا جنمہ استان تھے کم کیوں کیتا سی کہ چونکہ میں ننکانہ صاحب تو بلونگ کردہ ہوا ننکانہ صاحب تو میرا طلق ہے بابا نانک جی دی دھرتی میری دھرتی ہے او کم کردیاں میں نو محسوس ہویا کہ بڑیاں ساریاں ایسیاں گلہ آنے بڑیاں ساریاں ایسیاں چیزاں آنے جنہاں نو دیکھا جا سکتا ہے تے جڑی ساڑی ایک سانج ہے ساڑی جڑی ثقافت دی سانج ہے ساڑے جڑے ایک آپس دی محبت دی سانج ہے انہوں اسی دنیا دے سامنے لے کے آئیے اور انہاں چیزاں نو دیکھئے پہلے میں کام کر رہا ہی سی ٹرانس نیشنلزم اینڈ ڈیاسپورک سٹیڈیز تھے میرے استادہ نے میں نو کیا کہ یار اے جڑے ایک آسپیکٹ ہے انہوں ہی دیکھیا جا سکتا اچھا میں دیتے چیزاں پڑھنے یہ شروع کر دیتیاں بلدیو سنگھ دیجی میں اس ایک سٹرگل فار سروائیول ہے یا درشن سنگھ تتلا پڑھنا شروع کیتا میں جدو انہوں پڑھنا شروع کیتا خشونت سنگھ جی نو پڑھنا شروع کیتا یا اے آر درشن نو دیکھیا یا جسدیب سنگھ چیما نو دیکھیا تے میں نو بڑیاں ساریاں انہوں چیزاں دا احساس ہویا کہ بہت سارے او ایریاز نے یا بالخصوص ایک جڑی خالستان دی لہر ہے یا خالستان دی تحریک ہے انہوں سمجھن لیسا انہوں دوبارہ توں پڑھن دی لوڑ ہے دوبارہ توں دیکھن دی لوڑ ہے اور پھر اس گال نو میں ذہن اچھ رکھ دے ہویاں اکتر صندو صاحب نے کام کی تاسی سکھ مسلم تلقات تے انہوں دیکھیا انہوں دی کتاب دیکھی اور پھر اے ساریاں جو دو چیزاں میں دیکھیاں تھے بڑا وسیع ایک گیپ ہے کہ خالستان دی تحریک بنیادی طورت ایکی ہے کیا اے مذہب نہ جڑی کوئی تحریک ہے یا زبان دی بنیاد تے ایک تحریک ہے یا کوئی جیوگرافی دی بنیاد تے ایک تحریک ہے یا صرف ایک سیاسی تحریک ہے انہوں سوالوں دا جواب لب بن لئی پھر میں خالستان تحریک تے کم کی تا اور میں اپنی اس تحریک دے دوران اے چیز اس نتیجے تے پہنچیا ایک گل میں نو سمجھے چاہی کہ پاکستان اسلام دے نام تے بڑھ گیا ہندوستان ہندویزم دے بنیاد تے بڑھ گیا تے جڑے سیکھ سان او کدر گیا کی سکھان دے نال وعدے کیتے گئے کیوں او وند دے ویڑے سانج پریت تے محبتان دی دھرتی وند چھ گئی کیوں اے دھرتی وندی گئی تے امرتہ پرتم نو آکھنا پیا کہ اج آکھان وارشاہ نو کتھوں کبران وچوں بول اج کتاب عشق دا ایک اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی دھی پنجاب دی تے توں لکھ لکھ مارے وین اج لکھان دھییاں روندیاں تے وارشاہ نو کین اوٹ درد مندان دے آوارسا تے تک اپنا پنجاب بیلے وچیاں لاشاں تے لو پر ہی چناب اے او درد ہے جڑا کے ہر پنجابی بہا میں او مسلمان ہے بہا میں او سکھ ہے جڑا بھی پنجاب دی دردی دا وسنیک ہے جدو وہ سوچ دا ہے تے ایک درد دی کرلات ایک درد دی ہاہ کار مچ دی ہے ایک اندر ہو اندری ٹیس اٹھ دی ہے کہ ساڑھا پنجاب کیوں ونڈن دی ہوئی ساڑھا پنجاب محبت دے ادرش ونڈر نڈا پنجاب کیوں ونڈے آ گیا کیا سکھا دے نال جناہ صاحب نے کوئی کوشش نہیں کیتی کہ انہاں نو اکاموڈیٹ کیتا جائے انہاں دے نال گل بات کیتی جائے کہ تُسی یار ونڈر لے نہ جاؤ پنجاب دی سانجے چرا وہ یا جے سیکھ پراجڑے نے اس وقت دی جڑی سیکھ لیڈرشپ ہے جڑی سیکھ سیاسی قیادت ہے او سیاسی قیادت کس بنیاد تے پنجاب دی ونڈ دی گل کر دی ہے تے کیوں تارہ سنگھ پنجاب اسمبلی دی پوڑیاں تے کھلو کے کرپان لہرہا کے اے گل کر دے ہے کہ پنجاب دی ونڈ ہوئے گی اور پاکستان خوندیاں ندیاں تے بعد ملے گا ہونے تھے اے بھی ایک گالاکھی جاندی ہے کہ ماسٹر تارہ سنگھ جڑا جڑا نا اصل نانک چند ملو ترہ سی کنورٹڈ سیکھ سی اے بھی آکیا جاندہ ہے کہ او کانگرس دا ایک نمائندہ بان کے اکالی دالچ آیا تے انہیں آکے پھر سکھان دے جڑی سیاسی قیادت ہے جڑی انہ دے سیاسی سر برائی ہے انہوں نے ٹیک آور کیتا تے کانگرس دے نال ملکے انہیں اے ونڈ کیتی اچھا ہونے سانوں پہلا سوال ذہن اچھ اے ہوندہ ہے کہ کیوں کدوں کس ویڑے کس وجہ توں خالستان دی تحریک شروع ہوئی ہے اچھا یہ کہ کامن نوشن ہے ڈاک صاحب کے اکھیا جاندہ ہے جی خالستان تحریک ایٹیز دا فنومن ہے حالانکہ جسدیپ سنگھ جڑا ہے وہ اپنی کتاب اچھے لکھ دا ہے کہ انیس سو چاڑی دے وچ پہلی واری لفظ خالستان استعمال ہوئے ہے اچھا لفظ خالستان چالیچ ایجاد ہو گیا چالیچ لفظ خالستان بول لیا گیا تو پھر ازاد پنجاب کدر گیا جی یا جڑی ازاد پنجاب سکیم ہے ان دنر کی بڑھیا اچھا اوڑا ازاد پنجاب سکیم ایوی ایک گل کی تھی جاندی ہے ازاد پنجاب سکیم بنیادی طور تے جدوں لاہور ریزلیوشن جننو ہندو پریس نے ایک تنزدہ وچ پاکرار دا دے پاکستانویں یاکیا او کرار دا دے لاہور پھر کرار دا دے پاکستان دے نامنال مشہور بھی ہوئی اے جی انو کاؤنٹر کرن لئیو دا مقابلہ کرن لئی جی ازاد پنجاب سکیم آئیو اکتر صندو صاحب دی کتاب بڑی زبردست ہے او میں پڑھ رہا سی تے او دے صندو صاحب نے لکھیا ہے کہ سارے سکھ جڑے نے اوئے دے متفق نہیں سن ازاد پنجاب سکیم تے اور ویسے بھی جڑی ازاد پنجاب سکیم ہے ان دی جڑی انہ دی جوگرافیکل ڈیمانڈز نے جڑی انہ دی وہ مانگ کر دے پیسان کے جناب راولپنڈی جے لام تے جناب شیخ پورا گجرانڈا سرگوڈا اٹک تے اے جناب دروں لے اٹور جاندے سیسائی وال تک یہ جی سانو دے دیتے جان اور یہ بڑا جڑا یہ ٹوٹا ہے یہ دی وانڈی نہیں ہندی بھائی یہ دی جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں اچھا سکھ کیوں نہ رہ سکے نال پھر میں تھے دوبارہ چونکہ انہ دا بنیاد دی کم انہ دا سی ہے اس ریجنے چھے اس علاقے چھے اس اے جڑا اے ایریہ ہے انیس سو چاری تو سنتالی دی جڑی پولٹیکس ہے سیاست ہے سندو صاحب دا انہ نے بڑا خوبصورتی دیناڑ اس گال نو دسیا ہے کہ انہ دے درمیان اپس دے وچ ہی اختلافات بہت سن اور وہ اپسی اختلافات دی بنیاد تے ہی ایک پیج تے نہ آسکے اور وہ ونڈلے چلے گئے اور ماسٹر تارا سنگھ جڑا ہے انہ نو ایک ٹرے پہ چھے ایک اپنا جڑا پنجابی چھے دینے نو شیشے چھے لا کے کسے نو بے وکوف بنا لینا او ہو گیا بلدیو سنگ جی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں انہوں نے کام کی تا کافی کتابیں انہوں نے لکھ رہے ہیں اس ایک سٹرگل فار سروائیول ہے چوہے لکھ دینے کہ بنیادی طور تے اس سارے جڑا اے ساکا ہویا پنجاب دی وند دا جڑا اے ظلموں بربریت دین داستان رکم ہوئی ان دا بنیادی ذمہ دار ماسٹر تارا سنگھ ہے یا نانک چاند ملوترہ ماسٹر تارا سنگھ دا نام میں اگے بھی ارز کر چکے ہیں کہ او دا نام سی نانک چاند ملوترہ اچھا پنجاب دی وند تے آکے اگر اسی دیکھئے اچھا اے تھے ان جناس آوی جڑے نے وہ بھی کوشش کر رہے نے کہ میرے نال جڑے اے ساڑے سکھ براہ نے جڑی اے سیاسی قیادت ہے ایک پلیٹ فارم تے آجان اسی انہوں زیادہ کنسیدوریشن دےئیے انہوں اسی سپیشل پریولیج دےئیے تے دجھے پاسے نیرو جی جڑے نے بڑا وڈا لیڈر ہے اوہی اپنی جڑی چال یا جڑاو داو پتہ ہے اوہ کھیٹ دا پہ ہے تے گردوارے رکب گنج دلی جا کے اوہ سردارہ نوہ کہندہ ہے جی کہ تسی بڑے تاڑا جڑا ماضی یہ بڑا شاندار ہے بڑا باوقار ہے اور تاہنو اسی پنجاب نو تاہنو سکھا نو سردارہ نو تاڑے شاندار تاریخی پسے منظر نو زینج رکھ دے ہوئے ہیں سپیشل کنسیدوریشن بھی دے آنگے تاہنو اسی سپیشل رائٹس بھی دے آنگے تے جناب تاڑی مرضی تو بغیر کوئی وی قانونی یا آئینی جڑا عمل ہے اوہ مکمل نہیں ہوئے گا اچھا ہونے اتیا کہ جڑی اوہ پارٹیشن دے ٹائم دی جڑی ہے تسی کہلو کہ ٹرین ان دا اختتام کتے منتج ہویا جی اوہ منتج ہو گیا پنجاب دی ونڈ تے سکھ جڑ گیا جی ہندوستان دے نال تے ایدروں دیکھو جڑوں ایک وائلنس ہوندہ ہے نا یا تشدد ہوندہ ہے اوہ دے وچ سارے برائے راست شریک بھی نہیں ہوندے تے سارے ذمہ دار بھی نہیں ہوندے ونڈ تے بڑی ساری ڈیبیٹ کیتی جاندی یہ بڑیاں ساریاں گلہ کیتی ہیں بھی جا سکتی ہیں انہیں بڑا کچھ لکھیا بھی گیا ہے الیاس چٹھا صاحب دا بڑا زبردست کام میں ہو دے بڑیاں ساریاں چیزانے پارٹیشن ڈلوکیلٹی دا اچھا ہے والے ہویا کیوں ہویا یہ دونہ پاس ہویا ہے لیکن ناڑ ناڑا سی ویک ہی ہے محبت امن دیاں بھی سانوں بڑیاں ساریاں داستانہ لبدیاں نے جدے ویچ سکھانے بھی مسلمانہ نو تفض دیتا ہے اونا نے اونا پرامانو اپنی محبت دی چھتری دے ویچ لے آئے او جڑا محبت دا کلاوہ آئے انہوں نے بائیں کھول کے مسلمانہ نو اپنے سینے نر لائے تے مسلمانہ نویں سکھان دے نار بڑے ڈھیر سارے محبت اور پیار دا اظہار کیتا ہے اے نہیں ہے کہ ہر پاس سی جی مار دیو لٹ لو یا جڑا آن دے نہیں گھراو جلاو دا تصور ہے اے دا کدھرے وی ادھرش کدھرے وی اے دا جڑا پرچار ہے وہ نہیں ہے ہاں اے دے چھ بلکل کوئی شاک نہیں کہ وائلنس ہویا ہے اے دے ویچ بھی کوئی شاک نہیں کہ وائلنس دو نپس ہویا ہے لیکن اس وائلنس دے ویچ دیکھو وند دا جدوں ایک لٹ مار ماچ گئی نا جی تے لٹ مار دے ویچ پنجابی جا دینے کہ سکھی دے نار ساوی بھی سڑ دی ہے بے گناہ ماں دے بھی ظلم ہویا اور وشیب اٹا لیا دا بڑا زبردست کام میں دے تے میں پڑ رہا سی وہ دے ناڑ ناڑا سی جناب ڈاک شاہب دیکھو تے بڑا خوبصورت تانو اے بھی ملے گا کہ جیڑی سٹوریز آف ہیپینس بھی تانو میں لڑ گیا کہ کس طریقے لوگ اگے ود کے وہ اپنے سکھ برامانو اپنے گھران دے رہنے اور انہوں پھر باقاعدہ او کس طریقے پہنچا رہنے انہ دے سیف سینٹرز تک این ٹالبٹ نے خیزر ٹیوانا جیڈی کتاب لکھی یہ تو کچھ جو نے واقعات ہے بھی لکھے ناڑ اچھا ہون جی وایلنس دی گال ہو گئی تشدد تباہی مار دیتا ساڑ دیتا تباہ کر دیتا وہیا دونہ پاس ہے وانڈ ہو گئی مسلمانہ نو ڈھاک کے ایدھر کر دیتا گیا تے ایدھر سکھا نو بھی ادھر بھیجیا گیا اچھا جدوں اے وانڈر دا ویڑا ہے نا جی اے آکھ کیا جاندہ ہے کہ مسلم لیگ نے کیوں کوئی کوشش نہیں کی تھی تاریخی طور تے اور ڈاکومنٹس تی بنیاد تے اے بلکل ثابت اندھا ہے کہ جناہ صاحب نے کوشش کی تھی مہاراجہ یدویندرہ سنگھ نے انہیں انگیج کی تا او دنڈ میٹنگز کی تیا انہوں کیا کہ تسی پاکستان جائن کرو بلکہ بلدیو سنگھ نے اپنی کتاب بج بقاعدہ لکھیا ہے کہ بریٹش اتھارٹیز اینڈ جناہ پاکستان گیانی کرتار سنگھ نو ناڑ لیکے کہ او اپنا ملک صاحب رنجیت ملک رنجیت سنگھ ملک او دا نام سی او انہ دی کوٹھی تے جناہ صاحب گیا جی ملاقات واس تے جناہ صاحب دے جنڈہ ایسی کہ یار تسی ہونڈ ہو گئی ہے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے الیکشن چکے ہو چکے اسی ہونڈیسائیڈ ہو گیا ماسٹر تارہ سنگھ نے جناہ ملن دنکار کر دیتا اور جناہ صاحب تین دفعہ کوشش کیتی ہے پھر عردید سنگھ ملک جڑا ہے گیانی کرتار سنگھ انہوں نے انگیج کیتا یار ملاقات ایک دفعہ کرو پھر نواب او ناب با دی کوٹھی دے گئے اور او تو پیشلے دروازے تو نکل گیا ماسٹر تارہ سنگھ اے دے ویچے جڑا ہے نا بنیادی طور تے لیڈرشپ کرائیسس وہ دہ بڑا اہم کردار ہے اس سے بنیاد دے تو بڑے سارے جڑے سیکس کولرز نے ماسٹر تارہ سنگھ نو ٹارگٹ کر دینے اور وہ اپنے آرگیومنٹ دے ناڑ وہ یہ کہن دینے کہ اگر اسی ایک معایدتے آ جاندے تے شاید ساڑے جڑے حالات نے او بڑے مختلف ہندے اچھا ہندوہ نے کی کیا ہندو بھی تو ہی کہہ رہے سان نا نیرو صاحب بھی تے ہی کہہ رہے سان گاندی صاحب انیس سو بتی چونہ نو ایک کہنا شروع ہو گیا سی کہ تسی جناب تو آنو اسی سپیشل کنسلریشن دے آنکے تسی بڑے دلیر قوم ہو اور او دے تو پہلے تسی دیکھو جدو ساکا ننکانا ہویا ہے جدو گردوارہ جنمستان دے ویچ شہیدی ہوئی ہے 1920s دے ویچ او دوں بھی گاندی صاحب کہہ رہے نے جی تسی جڑے سکھ نے اے تحریکے ازادی دے علمبردار نے اور تسی نمبر لے گئے ہو انیس سو بتی جو بھی کہہ رہے نے گاندی صاحب تے انیس سو چھتاری دے ویچے جناب نیرو جی جدو انڈین نیشنل کانگرس دے پریزیڈنٹ بھی بڑھ گئے تے جدو او ایز اپرائیم منسٹر بھی سرو کر رہے سان گردوارہ رکب گانج دلی دا انہاں نے دورا کیتا ہے اور او تے ہو جا کے کہہ رہنے کہ تسی ایک قوم ہو تو اڈیا کے یادگار شاندار بڑا بھرپور ماضی ہے تو اڈیا کے تاریخ ہی حصیت ہے تے تو انہوں اسی آپ نے ہندوستان دے ویچ ایک سپیشل کنسیلریشن دے آنگے تو انہوں زیادہ ریپرزینٹیشن دے آنگے ایک ایسا لولی پاپ سی جڑا پندرہ آگست باد بلکل کلیر ہونا شروع ہو گیا سی تے دیکھو انیس اٹھاری جی ماسٹر تارہ سنگھ جڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار مسلمانہ نے تو لاب گیا پاکستان تے ہندوانو لاب گیا ہندوستان تے سیکھ کدر گیا سر دیکھو کہ سکھا نوں اپنے ریکنیشن جڑی ہے بھائی یونائیٹڈ پنجاب ہے تے گردوارہ بل آ گیا تے گردوارہ ایکٹ بھی آ گیا انیس او پچیج پنتاری چھتاری دلیکشن سے چار سیٹا بھی انہوں نے دے دیتی ہیں گئی ہیں ایک الہ دا قوم دے تاورتے سر تے یار نمہ ملک بڑھے ہیں تسی انہوں لالی پاک دے کے تسی انہوں اپڑے ناڑ لائے ہیں یا وہ توڑے ناڑ لگ گیا ہے تے انہوں تسی کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں اچھا وہ دوں ہو گئے نے جدوں جی ہندوستان دا وہ نمہ آئین بن رہے ہیں جڑی نیروین سیکلرسٹک اپروچ ہے جڑا سیکلر انڈیا دا پہلا آئین بن رہے ہیں وہ دے بہت تسی انہوں ریگارڈ کیتا ہے وہ دے تسی انہوں تجلیم کیتا ہے نہیں بالکل نہیں کیتا یار اے ویک ہو کہ کلونیل انڈیا دے بچ لیجزلیشن ہو رہی ہے آئین سازی کنون سازی ہو رہی ہو تسی ہوتے جے گل کر دے ہو بھی جناب کسے وی مخصوص طبقے دے نال یا کسے وی مخصوص طبقے دے متعلق قانون سازی یا آئین سازی ہوئے گی تے وہ متعلقہ طبقے دی ریپرزنٹیشن لے جائے گی انہ دی تین چھتائی اکسریت اگر اپروو کرے گی تے وہ ریلیونٹ ہوئے گی یار اے تے تسی حصول ہی بھول گئے آئین جڑا ہے انڈیا دا انیس سو پجا دا جڑا آئین ہے انڈے ویچ سکھانو تے انہاں نے ایک الیدہ قوم اور سکھ ہزم نو سکھ مت نو ایک الیدہ مذہب مننو تو انکار کر دیتا ہے اور ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جناب کہ سردار کپور سنگھ نے بڑی شاندار تقریر کی تھی اور جتنے سکھ لیجز لیٹر سن جڑے اس اسمبلی دا حساب سن جڑے اس اسمبلی ج بیٹھے سن انہاں نے او جڑا آئینی مساود ہے جڑا اس سکلر انڈیا دا نیرو ساب دا آئینی مساود ہے او دے تے سائن نہیں کیتے تے بغیر سکھا تے سائن تو اپروو ہویا ہے ہونڈ جی اگلی گالے آ جاندی ہے کہ جی دیکھو جی اے تاں لسانی بنیادہ تے چلائی گیا ایک صوبہ ہے ایک لہر ہے یار لسانی بنیادہ تے چلایا گیا تے لسانیت پنجاب اے بھی تے پنجاب ہو اسی تے ہو بھی پنجاب ہو اسی لسانی بنیادہ تے وانڈنا ہونڈی یا بھرے سگیر تاں ویک ہو جی وانڈنا ہونڈی لسانی بنیادہ تے اگر ہونڈا تے پھر تو کئی ملک بن دے نا جی لسانی بنیادہ تے مذہب ایک بڑا اہم کردار ہے لیچ انکار کرنے تو تسلیم کرنے تو انکار کر دیتا ہے انہوں نے تشخص کی تے رہ گیا میرا جی مذہب ہے میرا ایک خاص دھرم ہے عقیدہ ہے تو میرے عقیدے نہیں کوئی نامنے ہوگا جی نہیں نہیں توسی تو مسلمان نہیں ہو تو میں ایدھر میں کھان گا ایدھر میں کھان گا میں کدھر کھڑا ہوں میرا بھی تو کو جھوڑا چاہیدہ ہے نا میں نے بھی تو کو من ہو نا کو ساڑھا بھی تو حال پچانے نا یا تا بھلے شاہ ترہنے سوفی ہو جاندے ساسی سارے کہ چالے بلیا ہوتے چلیے جتے سارے انے نا کو میری ذات پچانے دے نا کو میں انہوں منے تیجے بلیا ہوتے نہیں جا سکتا ذات پچانے رکھنی رکھنی ہے اے وانڈ رہنی رہنی ہے تا پھر کتے گیا سکھ انہوں نے کہا دیتا گیا جناب اے تا آف شوٹ نے ہندویزم دا سکھ ازم ایک مذہب ہی نہیں ہے یہ صرف اور صرف جناب ایک کو دا تجھے کہلو فرقہ ہے ہندویزم دا اچھا بھائی فرقہ کہیں جے انہوں نے ہندویزم ایک گل کر دے کہیں خداوان دا تصور دی تے بابا نانک جی کر دے نے آنکار دی بابا نانک جی گل کر دے نے ایک خدا دے او دی پرستش کرو او دی تسی عبادت کرو ایک خدا کے سجدہ کرو بابا نانک دیوی دے سجدے دے نی حق کے چھے اچھا جی تو اسی مذہب دو انکار کر دیتا انہوں نے تسلیم کرنے تو انکار کر دیتا انہوں نے شناخت کی تھے انہوں نے سوال اس شناخت ہے کہ سکھ اپنے آپ نو سکھ اکھے اپنے آپ نو ایک علیدہ او اپنا دھرم رکھے یا اپنے آپ نو انہیں ہندو اکھے انہوں نے سوال ہر بندہ ہر بندہ جڑا ہے وہ سوچے تھے صحیح کہ یار کیوں انہوں نے اسی دے رہے ہیں ایک جی اوٹ کہا جی انہوں نے پاکستان سپورٹ کر گئے نا جی یار پاکستان تا نہیں آگیا کہ انہوں نے مذہب ایک علیہ دا مذہب مندن تھی انکار کر دیو اچھا ہون آپ انگل کر دی ہیں کہ خالستان تحریک اچھا یار خالستان دی تحریک نام تو انہی سوچالی چاہا گیا لیکن انہی سوچالی تو لیا کہ سنتالی تک دیکھو تو انہوں کوئی کدھ رہے ہیں ہائلائٹ ان دی نظر نہیں آئے گی زاد پنجاب سکیم دی گال ضرور ہوئے گی خالستان دی تحریک نہیں نظر آئے گی آجا پھر جناب خالستان دی تحریک کدھے آئی کدھوں آئی کمیں آئی کس پاروں آئی خالستان نکڑے آگت ہوئے کہ اے بھی ایک بڑا زبردست ہے چیز اللہ باسی اے چیز پاکستان انہوں نے تا مطلب ہے کہ جی پاک دھرتی مسلمانہ دی دھرتی ہندوستان ہندوان دی دھرتی ہوگئے تا خالستان کی ہے خالست پاک نو یادنے نا جڑی پیور شائع ہوئے خالست ہے جی اے شائع خالستان وہ بھی مذہب دی بنیاتے ایک ایک انہ دی یار ساڑا ایک مذہب ہے بھائی تسیتے ہندوستان لے لیا تسیتے مسلمان ہو تسیتے پاکستان لے لیا ایدروں میں مار کھا گیا در گئے اوہ دروی جناب میری کسے موں نہ لیا اور پنجابی تک بڑا مشہور اکھان ہے کہ دین کھڑایا دنیا پیچھتے دنیا ہاتھ نہ آئی اور میں چھاٹ کے عرشہ تیرے پیچھایا تو میں موں نہ لیا میں کدھر جاؤں اچھا ہون اے تھے ڈاکٹ صاحب سانو اس چیز انہوں سمجھنے دی ضرورت ہے کہ کیا خالستان تحریک اوہ دوں تو بڑی طاقتور ہے کیا اے جڑی خالستان دی لہر ہے کیا اے انیس سو چاڑی دیئے انیس سو بتی دے کمیونل ایوار دیئے یا گردوارہ رفاں مومنٹ جڑی چل دیئے اوہ ہی خالستان دی لہر ہے یا ہے کیوں کیوں اے اگے آگئی ہون کچھ لوگ جڑے نے انہوں منسوب کر دین دے نے جناب آزاد پنجاب سکیم دے نال کچھ لوگ انہوں پچھے ہی لے جان دے نے اوہ کہن دے نے جی یہ بنیادی طور تے جدوں ایکسٹرمسٹ پولٹیکس شروع ہوئی سکھان دی پنجاب دے وچ اوہ دوں ہیں میرا ایک ادنا جائے جو میری ادنا جی رائے ہے یا جڑا میں نو سمجھ آیا ہے علم ہے علم بہت وسیع ہے میں ایک کترہ بھی نہیں جان دا علم دا میں حالتی خود طالب علم آ لیکن جڑا میں نو سمجھ آیا ہے اوہ اے وے کہ گردوارہ لہر جڑی ہے صدار لہر اوہ مکمل طور دے مختلف ہے اوہ یار ہوتا ہی تو گردوارہ ایکٹ آگیا گردوارہ بل آیا سر میہ فضل حسین لے آندا انیس سو پچیچ گردوار ایکٹ آگیا گردوارہ آگیا ایشو ساٹ اوٹ ہوگیا اوہ تا مہانتاں دا تا یار خالصے آندا سکھاں دا آپس مہانتاں سیکھ کہن دے نے کہ ہندو نے انہاں کوڑا مینجمنٹ آئی گئے لیٹر مغل دے دور اچ جدو جڑے خالصے ہی ہونا دے کہن دے نے کہ زوال پریز وزیر سن اچھا مہانتاں کھولو دا چار جا آگیا مسند منجی دا جڑا تصور ہے اوہ پیسے دا تصور پیسہ آیا اوہ جڑا آج بھی ساٹھے رورل پنجاب دے ویچ پاہمیں اوڑا پنجاب ہے تو پاہمیں اوڑا پنجاب ہے مذہبی دربارہ آتے یا مذہبی عبادت گام آتے چڑھاوے چڑھائے جاندے نے پیسہ اکٹھا ہندے اوہ تا وہ دی گالے سی سی ایک گردوارہ پربند کمیٹی رہے کہاں دینے کہ یار اے جڑے مہانت نے ایک گردوارہ ہندہ جڑے حرمت ہے جڑا ہندہ تفض ہے وہ نہیں کر رہے ہیں لہر ختم ہوگی گردوارہ بل آگیا جی گردوارہ ایکٹ آگیا اب گال ختم ہوگی خال سینکل چلے گے گردوارہ ہندے ایڈمنسٹریشن گال ختم ہوگی اچھا انیس سو باتی دے کمیونل وارڈ سکھنا جناب ری پریزنٹیشن دیتی جاری لید انیس سو پانتالی چھتالی دے انتخاب آد دے ویچ مرکزی اسمبلی دے ویچ چار سیٹا انہوں ہندوان دو علیدہ دیتیاں گئیانے سر انہوں ایک علیدہ قوم دے تور دے انہوں اکنالوج کیتا گیا اچھا پھر خالستان لہر اگر انہوں سارا کو جی مل رہا ہے خالستان دے لہر کے ہوں ہے بھائی جدو تسی کسی نو دھکے ٹھوڑے ماروگے انہوں تسی اپنا آگ کے تونہوں تسی پنا کروگے یار انہوں نے کسی پاسے جانا ہے انہوں نے کسی را لگنا ہے نا انہوں نے کسی پاسے لونہ جے نا یا صرف یہی ہے کہ جناب آسی ہونے تو انہوں ایتھ دباگ رکھنے اور تسی یہ حال نہیں سکتے جناہ صاحب انہوں نے کہہ رہے ہیں چھتالی کہہ رہے ہیں کہ اپرل چھتالی جناہ صاحب ملاقات کر رہے ہیں سار جیڑیو دی بیٹی سی ماسٹر تارہ سنگھ دی جناہ صاحب انہوں نے بھی اپروچ کرنے دی کوشش کی تھی کہ توں انہوں نے گل کر اپنے والدنا تاریخی اقائق موجود نہیں سار میں اپڑے طورت نہیں گل کر رہے ہیں کتاب ہے جب بلدیو سنگھ دی کتاب اٹھا کے دیکھ لوگ جناہ صاحب انہوں کی رسپونس کر رہے ہیں جناہ صاحب انہوں نے تسی میلی نہیں رہے لیڈر صاحب پچھلے دروازے تو نکل جاندے ہیں باہر آچھا ہونہ آگیا جی خالستان انڈیا دویج کا دو ہیں کیس وجہ تو ہیں آچھا انیس سو پجاہ دویج تو ایک گل کر دینے ہیں کہ یار سانو ایک ساڑھی جڑی ساڑنال جڑے وادے کیتے ہیں انہوں نے تکمیل کرو ساڑنال وہ بجائے وادے ہیں انہوں نے تکمیل دے وہ تسی انیس سو اٹھ چی اور انہوں نے کوٹھنے شروع کر دینے ہیں آجھا انہوں نے سارو انیس سو اٹھ количе سے کوٹھنا شروع کر دینے ہیں 19 prevalence کی انہوں نے ایک گلہ دہ کام منضدان تو انکار کر دینے ہیں چلو اگیا نہیں گلو دی تال اور بچارے کہ انہیں جنہوں جڑی ایک territorial ورے جے مہار سکتے ہیں باؤنریز رے جز میں چال رہی ہے پنجابی سپیکنگ کمیونٹی ہے نا پنجابی بولنال لوگ نہیں انہوں نے ایک پاسے کار دے اچھا ہون ایتھے وہ یہ کہہ رہنے کہ یہ ہندو رہ رہنے پنجاب چھ انہوں نے مادری زبان پنجابی ہے انہوں نے کاربار پنجابی بول دے ڈار کمیشن بنے آجی انہوں نے بڑی فیر دیمانڈز نو رجیکٹ کر دیتا یار میں اپنے ہاک دی گل کرا میں روڑا نہیں تکی کرنا میں اپڑا تشخص بھی ترکھنے ہیں کی کردے پہوش جناب تسیہ رہنے ہیں انہوں نے سو ڈھونڈزہ دے ویج ماسٹر تارہ سنگھ نے تسیہ رہیی کی ہوتا گناہ ایک کو گلے کر رہے اے سہ آڈنال تسیہ کی کر رہے ہوں کہ جناب ہندو پنجابی زبان نو منتے دکاری ہو گیا انہوں نے کہا جی پنجابی میری کوئی زبان نہیں مادری ہوں میں نہیں پنجابی بول دا اندہ فرق ادھا اثر کی ہویا ادھا اثر ہے ہویا کہ جیڑا پرپورشن سی پنجابی زبان دی بولی دا وہ گھٹیا سکھا نو محسوس ہویا کہ ساڑھے نالے نہیں مخلص کھڑے ہو سکتے اچھا اگے اگے آنے آجی جدوں سنت فتح سنگھ جدوں ٹیک آور کیتا فتح سنگھ نے ایفرٹس کی تیا مرن بھرت رکھیا جناب جانگا آگی پینٹ دی حکومت نے کہا جیو تسی ساڑھے نال چونکہ اس وقت تک نیرو جی دی دی دیت ہو چونکہ سی بیٹی کہا جی تسی اگریمنٹ تے آجو آسی تو آنوں ایڈجسٹ کر دی آنگے تے تسی ساڑھے نال کاؤپریٹ کرو جانگے جانگے جھ کاؤپریٹ کیتا اچھا یہ ایک بڑی مزے دی گالہ ہے سارا سکھ جرنیل انہیں بکرم بکرم جیت سنگھ سی گالبانوں دا نام اگر میں غلط نہیں یہاں تھے وہ تو انہی سو چرونجا دے جناب بان رہے آرمی چیف وہ لے دا جیڑا ہیلیکاپٹر کریش ہے وہ کدھر گیا خیر کدھی یہ نو کسی نے سوچے آچھا انیس سو چھاٹھ دویے جب پنجابی صوبہ بان گیا یار جب پنجابی صوبہ بان گیا ہے اگر یہ زبان تی بنیاد تی صوبہ بان گیا ہے تو اسے کہیں دیو کہ جب زبان تی بنیاد تی صوبہ دے دیتا ہے تو بھائیوں تی مخالفت کیوں کر دے پائے جندے چودے خلاف مظاہرے ہوئے سنگرور ہوئے مرکسر جندوانے کیتے اور پھر رہتے ہو کہ جڑے ہونا دی اکثریتی عبادی دی علاقے نے کوئی جتے کٹ کے دے دیتے کہ پہلے ہی جناب ہمارچل پردیش نے حیران دے جناب چندی کٹ دیتے تو اس کی رہنے نہ پا دیتے پھر بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تسلیم کرنے اور یار دیکھو دے صحیح کہ انہوں نے پنجابی صوبے دے خلاف جناب کتنے زیادہ تسلیم کیتا ہے سکھانتے ہوتے جا کے اچھا ایک ہتر ہے جی پاکستان دیتا ہے تسلیم جنگ ہوئی تھی بنگلہ دیش بڑھ گیا انڈین پرائم منسٹری کہن دیئے کہ جی میں دو قومی نظریہ خلیج بنگال دے ویچھ دفن کر دیتا ہے اچھا کیا وہ بنگلہ دیش انہوں نے ناڑ گیا سی انہوں نے علیہ دا اپنے اسلامیت شخص پر قرار رکھے کہ میں دو قومی نظریہ ختم ہو گیا بھائی تسلیم ختم کر دے پہ جے تسلیم سارے انہوں نے اندر ہی ختم کری جا رہے جے سکھانوں نے تسلیم مندنو تیار نہیں کیوں ایک علیہ دا مذہب ایک دھرم علیہ دا اچھا انہوں نے ریزولیوشن آیا سیونٹی تری چو گال کر دیں یار ساڑھے فیر ڈیمانڈز نے ساڑھے علاقے بھی سانوں دیو ساڑھا پانی دا رائٹ بھی سانوں دیو سانوں ریپرزنٹیشن بھی دیو ساڑھے نا جڑے واد ہے کیتے ہیں انہوں نے تک میل بھی کرو نا جی آسیت تک میل کرنی نہیں دھرم یود مہر چے انہی سو ٹھترے شروع ہوندے پہنا یار کیوں ہو رہنے اکھیا جاندہ ہے جی کہ سیخھ جڑے نے انہوں نے ہندووں نے مارنا شروع کر دیتا غالبن انیسو بیاسی دوچ پہلا سیخھ جڑا ہے وہ کوئی کے سیخبار دا ایڈیٹر سی انیسو بیاسی دوچ پہلے اپنا ہندو دا مرڈر کیتے ہیں سیخھان دے طرف ہوں یا کسے بھی ایکسٹریمیسٹ کہہ لہو یا ایکٹیویسٹ کہہ رہو انیسو بیاسی ج تو یار جڑے انیسو چھاٹھ مرے نے سیکھ ہو کدھر گیا ہے اوہ انیسو اٹھتر دے جڑے دھرم یود مورچے نے اوہ کیوں لڑ رہے نے اپریشن بلو سٹار تو سی کیتا ہے یار کسے بھی بندے دا کارتو بھی ود جڑا ہو دا مان یوگ یا جڑ یودی اوہ قربت یا جڑا ہو دا پیار اپنے دھرم دی خاصل خاص جگہ دے نال ہندہ ہے اوہ دے تو بھی واد کدھرے کوئی محبت ہو سک دی ہے اپریشن بلو سٹار پہلے تو پلینڈ اپریشن ہے اوہ دے تو انیسو بیاسی سیترا سی تو تیاری ہو رہی ہے خشونت سنگھ نو پڑھو نا جی اے آر درشی نو پڑھو نا جی بلدیو سنگھ نو دیکھو نا جی سیکرٹ ریپورٹس تو اسی چوکے دیکھ لہو جی انیسو اٹھتر تو لے کے تے انیسو پچاسی تک غالبن دو سو دے قریب ہندو ٹوٹل 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 انڈیا دے ویچ انہ دا جی ڈی پاسو میں مرڈر ہویا ہویا لیکن انیسو چوراسی دے ویچ ویچ تی ہزار کمو بیچ تی ہزار دا نمبر ہے جی دے چھ بے گنا سکھ بھی مارے گئے بے گنا کر اجڑے اس تو بات کی ظلم ہو سکتا جی گیانی زیل سنگھ صدر ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کی چال رہے ہیں گردوارہ امروز سروچ گولڈن ٹیمپل کی چال رہے ہیں اور تینے دین بعد ہوندہ ہے وہ روندہ ہے سر خشوند سنگھ اپنی کتاب جلکھیا ہے گیانی زیل سنگھ روندہ ہے آگ دیکھتا ہے جس لئے بوڈیز فلوٹنگ بوڈیز جنرل شاہ بے کون ہے جی کیوں نے انہوں ہونر دیتی جا رہے ہیں سیکھ ہے سیکھتی بنیادتے ہیں انہوں تارگٹ کیتا جا رہے ہیں اور وہ ایتھے ہیں اوہ دہ بھی مہدر ہویا جی فورٹیفکیشن آف گولڈن ٹیمپل ہو گئی جی امرت سر میں جی گولڈن ٹیمپل کی فورٹیفکیشن ہو گئی اس تیش چیک اب بڑی خوبصورت گال کر دے ہیں وہ کہنے دے ہیں کہ مسوم لوگ کہ دہشتگرد ہو گئے ہیں یا ماسٹر تارہ سنگھ ہیں ماسٹر تارہ سنگھ نائنٹین سیونٹیز دیکھو تے کانگرس سے کریب ترین بند ہے سواری جنرل سنگھ بندرہ مالا کریب ترین بند ہے ایک بندے نو تسیہ ریسٹ کرنواس سے ڈی آئی جی اتوال پوری پولیس فورس لے کے پاکسانی بورڈر دینال پند ہے دھونکے کیوں پند آگے بے جاند ہے ایک بندے نو ریسٹ کرنواس سے اجید سنگھ آل بنو دن آباس بندے بھائی ڈی آئی جی اتوال نو کڑی لوڑ پائے گئی ہے یار اپریشن بلو سٹار دن چل رہی آلے دن آگو سیکھ ہوتے گوی قتلیں آم کر رہے ہیں اللہ اللہ جگہ دن راہن قتل ہویا دی جنرل سنگھ بندرہ والے دنی قتل کیتا سارا دیکھو ہمیشہ ہر مذہب دے وچ ہر کوم دے وچ جڈا ہے ریوائیوالسٹ مومنٹ سندیاں نے جناب ہر کوم آپ نے آپ دے ریوائیوال واسطے کوچھ نہ کوچھ سیر پہر مار دی ہے نا جی میں دن مستر تارا سنگھ اپنا جرنیل سنگھ بندرہ والے میں ایک ریوائیوالسٹ مننا اور یہ میں اپنے ایک اس گلتے نہیں کہہ رہا کہ جناب میں بھی انگ پاکستانی میں گل کر رہا میں انہیں یہ کتاب بند وچو گل کر رہا انہیں یہ کتاب بند وچو پڑھے گی سار تاریخی حقیقت میں تو انتاثر ہیں اور اپریشن بلو سٹار اتنا خوفناک ہے کہ کئی بے گناہ لوگاں انہیں ہاتھ بن گے گلی مار دیتے گی بلا وجہ اپریشن بلو سٹار ختم ہو گیا جون ہے جنہیں تو ساتھ چھ ساتھ جنہوں تو ختم ہو چکے ہیں چھ جنہوں آلموسٹ آرمی جڑیو انہیں چھ ساتھ جنہوں نے کپچھر کر لیا ہے ہر اڈے ہی وڈے دیشتگرد زاند جنہوں آ کھا کہیں دیشتگرد تیررسٹ کہ پوری تو انہوں سٹیٹ بند کرنی پاہیے سیکھ فوجیاں دے نار اس وڈے جو کچھ ہویا وہ کوئی ڈھکیا چھپیا امرد سر اچڑی نپار مار سکتی مارگ ٹولی اور ستیس جیکب جیسے فارنر سافی جڑے نے خونہ نو تسی کھڑے لڑا دیتا ہے وہ نہیں باہر نکل سکتے خیر جی اگے اسی نکلیے تھے اگے دیکھئے تھے اپریشن وڈروز بھی تو ہے کدھی آئی تھی کسی نے نہ لیا اپریشن وڈروز کیوں ہے انڈین پنجاب دی ایک مووی ہے نائنٹین ایٹی فور اے دلجید دوسان جنہیں غالباً وہ ہیرو ہے وہ سارے آسپیکٹ نو جو گوڑی مارو سارے آسپیکٹ نو چھاٹ دیو سارے تناظر سارے زاویے ساریاں گلہ چھاٹ دیو وہ فلم دیکھ لو کس طریقے ایک ہندو اگر جسٹیفائی کرنے دی کوشش گیا کسے سپورٹ کرنے دی کوشش کرتا ہے کسے دی مانو جی دا جوان پتر بلا وجہ پولیس آڑے چوکلے دی نے پہلی دے قبضہ کرنے والاستے تے او دے کارا لے دیو دے ساتھ کھلوں دے جیڑا ہندو اپنے بیلی دی گل کردے او دے نار دے کارا لے نہیں کھلوں دے اور پولیس آڑے تو سی دیکھو کس طریقے او نا دیا سکھا دیا ماما نو ماما سارے نیا سانجیاں ہندی ہیں نا جی دھرم تو ہٹ کے ماما سانجیاں ہندی ہیں نا میرا ازات ہی مان تے کس طریقے او نا دی تزلیل کی تھی گئی آجا پھر اپریشن وڈروز ہویا جدھو بیند سنگھ تے بھوٹا سنگھ جناب اندرہ گاندی تا مردر ہویا اپریشن وڈروز اپنا وڈروز تو سی لانچ کیتا ہے آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ جڑے ہے دلی اڑا سار ہوتے باہر ویکھو مقامی کانگرس دے لیڈرشپ ہے بقائدہ ڈاکومنٹڈ چیز آنے بقائدہ سپانسر کر رہے ہیں سانے نہ دے مسیکرز قتلے آم سکھا ہے نو داڑی منوا کے تو نکلنا پہ آسا ہے دلی تو وڈروز منوانے پہ مجھے ڈانا دے تصور سی کیش کچھا کنگا کڑا کرپان اپنی جان دے اپنی جان دے تفز باستی اپنی اگینس جانا پہ آ کیا دلی دے ویچ کسی ہے کہ چھڑیا تو سی کیسی اپریشن وڈروز آجا پھر آکھ دیتا ہے جاندیا جی پاکستان سپانسرڈ خالستان مومنٹ بھائی پاکستان کتے سپانسرڈ پاکستان نے کیا اپریشن وڈروز کرو یا پاکستان کیا کہ چند بندین ہونا جا کے ڈائلہ کرو یا تسی انہوں نے اٹیک فورٹیفکیشن تسی کی تھی سر بقاعدہ انفنٹری ڈیویجنز لہا کے آرٹلیری ڈیویجنز لہا کے تسی گولڈن ٹیمپل تے اٹیک کر دے پہجے کیا کوئی ایسا ایویڈنس ہے جتے پیچھ گورنمنٹ جیڑی ہے انڈین گورنمنٹ جیڑی ہندو گورنمنٹ ہے وہ سافٹ کارنر ہونا رکھے ہوئے ہونا لی اچھا اپریشن وڈروز ہوئے ہیں کیوں انہیں زیادہ سے کہنا رہی بڑھنے ہیں نسنا مجبوری سی کار چھڑڑن نو کسے دہ دے لے نہیں کردہ وطن وال ایمان ہندہ ہے پنجابی جگہ دے نے نا وطن سب تو وڈا ایمان ہندہ کسے دہ دے لے نہیں کردہ کار چھڑڑکے ٹور جائے وہ دی ماں وہ دی بین وہ دہ پراہ وہ دے یار وہ دی مٹی وہ دہ جم پڑ کی دے دے لکر دے چھڑڑکے ٹور جائے جانا پہ آجی اندے ویچھ اے نہیں برینڈ کیتا گیا سکھانو کہ اے چلو جی ایکسٹرمسٹ ہے تیررسٹ ہے یا ایکٹوویسٹ ہے او دیچھ اے ہی برینڈ کیتا گیا یہ سکھ ہے یار تسی اوہ انیس سو پجاہ دیوچ نعرہ پہ لوندے جے کہ سگرٹ بیڑی پینگے شان سے جینگے کون لوندہ پہ ہے ہندو لوندہ پہ ہے سکھتے خلاف لوندہ پہ ہے ایتھو تسی اندازہ لاسکتے ہو کہ کتنا انہوں نے تسلیم کیتا جا رہے ہیں اچھا آکے جاندہ جی خالستان ایک سیاسی تحریک ہے یا خالستان ایک لسانی تحریک ہے یار جڑا ڈیاسپورا دے سکھ ہے جڑا ابراد بیٹھ ہے سکھ وہ دا تھا زبان دے نار کوئی تلگ نہیں وہ دی دا وہ جڑی ثقافتیں بدل گئی نا جی وہ دی دا سیاست بھی بدل گئی وہ دا تلگ کے مذہب دے نار کینڈا جو بیٹھا سکھ گولڈن ٹیمپل وہ اپنا متھا ٹیکن ہوندہ ہے مذہب دی بنیاد تے ہوندہ ہے زبان دے بنیاد تے نہیں ہوندہ اسٹریلیا جو بیٹھا سکھ گولڈن ٹیمپل ہوندہ ہے تو وہ سیاست دی بنیاد تے نہیں ہوندہ وہ اپنا مذہب دی بنیاد تے ہوندہ جڑی سیخ جمی نے انہوں نے کینڈا ہے جڑیوں نے دی دو جی نسل جمی وہ دی دی سو ہے وہ گولڈن ٹیمپل سجدہ کرن کیوں آ آ جاندے ہیں ماتھا ٹیکن کیوں آ جاندے ہیں گولڈن ٹیمپل کیوں ہوندہ وہ سرور کرن ہوندے ہیں یا ننکانہ صاحب کیوں سرور کرن ہوندے ہیں کرتار پور لانگے دے کیوں ہوندے ہیں سار مذہب دے واسطے ہوندے ہیں وہ اپنے مذہبی تشخص واسطے ہوندے ہیں لہٰذا اے دا سیاست اس سیاسی تحریک سیاست ضرور انوالب ہوندی ہے سیاست دا مل دخل ضرور ہوندہ ہے کیونکہ کچھ سیاسی ذرائع کچھ سیاسی چالان کچھ سیاسی عوامل ضرور شامل اندے نے ہر تحریک دے ویچ لیکن مذہب بڑا اہم کردار ہے اور بھرے سکیر دی سیاست دے ویچ مذہب بڑا اہم کردار ہے جناب گاندی جی افریقہ تو جدو ہے تھے آئے نہیں کی مذہب نہیں انہیں آگے لے آگے استعمال کیتا مذہب دی بنیادتے ہی آئے نہیں اگے جی مذہب دا نعرہ ہی اگے آیا ہے انہ دا ستیہ گرا اور احمسہ دا پرچار کتے گیا جدو وہ خود دی سکھا دے خلاف گلن کر رہے ہیں مذہب نو تسلیم کیتا جانا ایک اور مسئلہ ہے قوم نو تسلیم کیتا جانا اور مسئلہ ہے یہ دا سیاست دے نار کوئی لیند دین نہیں اچھا ہون آپ جی گل کر لینے کے ہون کی صورتیال اپریشن بلو سٹار اپریشن وڈ روز یا اوستو بعد جڑے ہونا دے خلاف ایک بڑا بہمانہ کتل و گھارت دا سلسلہ جاری ہویا وہ دنہا ہے ہویا کہ جڑے اکسریت سکھا دے جڑی ہے جڑے انہا دے لیڈرشپ سی بلخصوص ایکٹوویسٹ لیڈرشپ یا تھی وہ انڈرگراؤنڈ چلے گیا وہ موسٹی وہ اینرائی برن گیا ہے ابراوڈ چلے گیا انہی سو سترے جگجیت سنگھ چوان جڑا انہیں شروع کرنے تا سی خالستان کانسل آف خالستان ہالسا لیبریشن فورس بڑی ہالسا کمانڈا فورس بڑی اور ہور بھی ارگنیزیشن بڑی ہیں ساریان بڑی ہیں ہون انٹرنیشنل ڈیاسپور کمیونٹی جڑی ہے سکھان دے جڑی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اپنے اپنے جڑی ہونا دے مذہب دی بنیاد اپنے اوالی دا مولک واسطے سٹرگل کر رہا ہے وہ یہ گل کردے کہ جناب سانو جگہ صدی ہے ہندو اثورلیٹیز نے جیدے وعدہ کھٹے ہیں سانو اور بھارے پورے کرو اچھا ٹھیکی فرbakار دے گیتےrei اسی ناہ ніبٹی ہے اس کے بچارے تو سبί مجھے گھاندیا پڑی کوماس сол PA آپری بیٹی کوماسول کردے تا سبی دیا من پڑی میری ت 들تی ہے میری دھرتی ہے میری دھرتی جھ scarf சFix وہ ایک بڑا زبردست ہے ندیم ارشد نے ایک بڑا شیر ہے اسی کاڑے کو بہش کر لے سانو روٹی دے سانو پانی دے وہ ایک بڑا زبردست ہے اسی جنجدے میں یہاں سانو ریکنگنائز دے کرو اچھا ریکنگنائز اسی نہیں کیتا ایک بندہ میں نے کوئی مہنے نہیں رہا میں علیدہ ہوتے بہے کہ آپ نے آپ تو منوانا ہے نا یا میں مرنے یا میں آپ نے آپ منوانا ہے کیا صورتے جانبے جانبے گا تشکھست بغیر تشکھست بغیر تشکھست بغیر تش john تشکھست بغیر تو پہر اچھا تشکھست بگら جيہاں یہاں خ opsud اچھا کمپین ہوگا کوویڈ آگیا وہ دے وچھ چیزاں ہونا لیا حال ٹوئیاں پھر اپیزنڈ مومنٹ دیکھ لو وہ دے وچھ لال کی لیتی انہ نے جھنڈہ لہرائیا خالستان میں اچھا ہونے الزام ایک بلایا جاندہ جی پاکستان سپانسر کر رہے سر اکھباری بیان تا ودھو مل جانگے لیکن راجہ سبا دے وچھ دو سٹیٹمنٹس نے بس ایک الکی اڈوانی دیا دوسری اندر کمار گجرال دیا جدہ جو یہ گل کردہ ہے کہ پاکستان اس سپانسرنگ دیٹ وری مومن پاکستان اس لہرنو پروان چڑھا رہا انسانی اکوک دے والے نال تا پاکستان چاڑھ کے کوئی بھی ملک جڑا ہے جڑا باش اور مواشر ہے وہ کدھرے بھی اگر ہمین رائٹس دی وائیلیشن ہن دی ہے وہ انہو سپورٹ کرتا ہے انسانی اکوک دی جڑی تلفی ہے حق تلفی ہے کدھرے بھی قابل ہے قبول نہیں لیکن جڑی لوجسٹک سپورٹ ہے کوئی ایکٹیویس سپورٹ ہے وہ کدھرے بھی نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایک بڑا زبردست اپنا نوشن ہے ایک بڑا زبردست جم ہے لالیا مرچ مسالہ مرچ مسالہ لاغ کے سیاسی مفادہ عادت تحفظ کر لیا جو پاکستان نے انجھ کر دیتا جو پاکستان کر رہا ریسنٹ فنومنے پاکستان کتنی دفعہ کیا ہونا کیا جی پاکستان نے دہشت کردی کروائی یا کبوتر بھی پاکستان سے آگئی پروف دیو جی کوئی نہیں اے خالستان تحریک دن آلہ بنیادی طورت ہے خود سٹرگل کر رہے ہیں وہ خود چاند دینے کہ سانو ساڑا تشخص سانو ساڑا دھرم سانو ساڑا مذہب محفوظ ملے سانو وہ دیس ملے جتے اسی اپڑیاں جا کے جیڑیاں ساڑیاں مذہبی رسومات نے وہ ازادی دن آر اسی اپڑیاں ہوتے پرفارم کر لئے ہیں سانو کسے دے بوجھ تلے دبن دی یا کوئی سانو دباؤنا نہ ہوئے اسی ازاد ہوئی ہیں اور کوئی بھی قوم جیڑی جنہاں ظلم ہو رہے ہیں جنہوں تسلیم کرنا تو انکاری ہو میرا ایک ازادی یہ خیال ہے کہ انہوں حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنا علیدہ تشخص برقرار رکھیں علیدہ اشناکت برقرار رہنی چاہی دی ہیں بامے وہ ہندو ہے بامے وہ سکھ ہے بامے وہ مسلمان ہے پاکستان سپورٹ کرنا تو پاکستان کشمیر سپورٹ کرے گا نا وہ مسلمان نے سکھا نجے ایک الزام تو سکھو دے تکھو کوئی بھی زی شہر دے تکھے سکھا تھی مذہب ساڑے مذہب ساڑے پراہ نے ساڑیاں ماما پہنانے بیٹیاں اے بھی یہاں میں آگے بھی گل کی تھی کہ ماما تھی تھی یہاں سارے اندھی سانجی ہوں تھی پنجاب جدو کٹھا سی سارے اندھی سارا کچھ سانجا سی عبداللہ حسین تا ناول اداس نسلیں پڑھو وہ کٹی خوبصورت سارے کارکے میں سانجے رہن دیں یا ریسینٹلی انگریز مووی آئی ہے اندھیان پنجابی سکھت مسلمان کتنی اور کمیں سانج پریت ہے سارے خوشیاں سانجے سانجے سارے خوشیاں سارے خوشیاں سارے خوشیاں لیکن انہوں دارکومنٹس تھی نہ ثابت کیتا جاندہ ہے اچھا پاکستانی حکومت جڑی ہے انہوں نے جڑی بھی حکومت آئی ہے انہوں نے ہمیشہ جڑی بھی مذہب انہوں شناکت ہوتی نوں ہمیشہ تسلیم کیتا ہے اور میں عرض کردہ چلا کہ پاکستان دے باقاعدہ سکھ مہریج ایکٹ جڑے وہ امپلیمنٹ ہے ہندوستان ہے سکھ مہریج ایکٹ نہیں ہے ہونا نو اپنی شادی یاد بھی ہندو ایکٹ نالی وہ دے تیاتی ریجسٹر کروانے پندی ہے پاکستان دے بچ سکھ مہریج ایکٹ بھی ہے پاکستان دے بچ ساری جڑی منورٹیز نے انہوں نے انہوں نے ساری کمیونٹیز انہوں مکمل پروٹیکشن ہے تسی دیکھ لو وہ ریسنٹ تسی دیکھ لو کہ جڑا کرتار پور لنگ ہے پاکستانی گورنمنٹ نے بڑا سارا پیسہ خرج کر کے بڑی خوبصورت بیلڈنگ بنوی بنائی ہے بڑی خوبصورتی دی گالے ہوئے بڑی خوبصورتی دی گالے ہوئے جڑی اکاسی ہے وہ بالکل سکھ آرٹ ارکیٹیکچر ان ہیریٹیج جڑا ہے وہ دے تناظر ہے وہ انہوں پرزرگ کیتا ہے بڑی دیکھنے دے لائک جگہ ہے ایک بڑی ساڑھے ورگے جڑی نونسکھ کمیونٹی جڑی ہے انہوں نے ایک ٹورس سائٹ ہے لیکن جڑی سکھ کمیونٹی انہوں نے ریلیجی سائٹ ہے اور وہ تھے ایک اگریمنٹ ہویا سی کہ ایزی ویزا اکسس جڑی ہے وہ دیتی جائے گی چونکہ وہ بڑی در پار جڑی سیکھ نے انہوں نے وہ جگہ دے نال ایک بانڈ ہے نا جی جڑے ہوئے لیکن جڑی ایک بیجی پی گورنمنٹ آئی انڈیا دے پیچھ بہت ایکسٹرم اس طریقے ویزا پالیسی دے امپلیمنٹیشن نہیں ہے پرس انترسو میں ایک پریس کانفرنس ہوئی سی دے چھو یہ ذکر کیتا گیا سی جڑی سیک کمیونٹی ہے انہوں نے در پہ کہ بھارت کرتار پر لانگا جڑے انہیں کھول ریا پاکسان نے کرتار پر لانگا کھول دیتا ہویا ایک کرونا تو باد فیٹ لیکن بھارت کرتار پر لانگا نہیں کھول ریا دو جہا دے چھو ایک مسئلہ ہے انہوں نے پالیسی کو جنجھ دی بھی ہے کہ ایک پوری فیملی نے اپلائے کیتا ہے ویزے واسطے کے اسی جانا ہے اور کرتار پر جا کے دیکھنا ہے ایک بندے نے دے دیں کہ باقی انہوں نے ویزے ریجیکٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ایک بھی کہندہ ہے کہ میں کی جانا ہے اور میرا خیال ہے کہ مذہبی رواداری دی پاکستانی حکومت دی طرف ہوں پاکستانی عوام دی طرف ہوں پاکستان دی طرف ہوں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ اسی سکھ میں ریجیکٹ بھی لیند ہے یا اسی انہوں نے پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں بلکہ پروٹیکشن کی دے رہے ہیں انہوں نے حق ہے ایتھا میں غلط کہہ پروٹیکشن دے رہے ہیں انہوں نے حق ہے انہوں نے ساڑے ورگے برابر دی شاری نے پاکستان انہوں نے انہوں نے جنا ساڑے ہیں پاکستان ہے چھو بڑی شاندار زندگین جوائے کر رہے ہیں وہ تو اسی دیکھ سکتے ہو دے چھو جناب میری میوزیک اچھ بھی نے ڈاکٹر بھی نے آمڈ فورسز افیسرز بھی نے پولیس اچھ افیسرز نے اکیڈیمیاں دے وچھ بڑے اچھے اکیڈمیکس نے بڑے زیم استاد نے کرتار پور لنگا بنیادی طورتے ساڑے ہی ایک بڑی اچھی جڑی ہے کارڈیل یا گوڈویل ریلیشنس دے ایک اگزمپل بھی ہے کہ جی دے چھاکومت جڑی ہے اس سارے جڑے آپسی معاملات نے دو ملکہ نے اور انہوں نے کشیدگی ہے بلخصوص جہدوں دا بیجے پہ نرین نرمودی آیا ہے اور ہندو توادہ جڑا ایک کروج آیا اور دے باوجود مذہبی برداشت اور رواداری دی پالیسی جڑی ہے انہوں پر موٹ بھی کتا جا رہے انہوں زیادہ تو زیادہ کاموڈیٹ بھی کتا جا رہے اور میں اس گلت زور بھی دے مانگا کہ تمام لوگ جڑے نے انہوں ایزا ٹورس سائٹ بھی دیکھن اور جنہ دا سکھ دھرم مذہب دینا تعلق ہے وہ لازمی ہوتے ہیں وہ سب دا سانج ہے محبت سب دی سانجی ہوندی ہے محبت سارے واسطے ایک ہے محبت دی زبان ایک ہے اور محبت وزاتے خود ایک واحد چیز دا نام ہے جڑی سب بناڑھونی چاہی دی